بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اوپن یورسٹی بوکس اینڈ پی نمبر ٹوئنٹی پریویس لیکچر میں آپ نے بودھزم کے بارے میں پڑھا تھا اور گوتم بودھ کے بارے میں پڑھا تھا جو کہ بودھزم کا بانی تھا جس نکاسٹ اینڈ پری سسٹم کی محالفت کی تھی اس لیکچر میں آپ ان پرنسپلز کے بارے میں پڑھیں گے جو گوتم بودھ نے زنگی گزارنے کے لئے نیریٹ کیے تھے اس نے نیچے دیئے گے آٹھ حصول بیان کیے نمبر ون سادہ زنگی گزارنے چاہیے ون شوڈ اوائن وائن گیملنگ اینڈ ٹیلنگ لائی وائن کہتا ہے شراب نوشی کو گیملنگ جوہے کو اینڈ ٹیلنگ لائی اور جھوٹ بولنا شراب نوشی سے بچنا چاہیے پرہیز کی جائے گیملنگ جوہے سے اینڈ ٹیلنگ لائی اور جھوٹ بولنے سے ہندو برمنوں کی اجاداری مست بھی فینش اس کو ختم ہو جانا چاہیے کسی کو بھی نشلی ذات کا تصور نہ کیا جائے رسپیکٹ شوڈ بھی گیون ٹو ہمینیٹی انسانیت کا احترام کیا جائے انسانیت کو عزت دی جائے بلڈ چیڈ شوڈ بھی اوائن قتل و غارت سے بچہ جائے قتل و غارت سے پرہیز کی جائے کاسٹ اینڈ ٹیل سسٹم شوڈ بھی امبالشد ذات اور عقائد کی نظام کو ختم کر دیا جائے ہر انسان کو برابر سمجھا جائے گوتم بود کی تعلیمات کا گہرہ اثر پڑا اور پور غریبوں پر اور ان لوگوں پر جو نشلی ذاتوں سے تعلق رکھ دے تھے پیپل سٹارڈڈ ٹو امبریس امبریس کا میننگ ہے ورلڈلی اس کا جو میننگ ہے وہ میننگ ہے گلے رگانا لیکن ادھر آپ میننگ لیں گے قبول کرنا لوگوں نے قبول کرنا شروع کر دیا دا ٹیٹنگز آف گوتم بود گودم بود کی تعلیمات کو دس ریلیجن سپریٹ آور انڈیا یہ مذہب پورے انڈیا میں پھیل گیا اکوانستان برما چائنہ اور جپان میں موسیقی